موسیقی ہمارے بکلہ نے کھلوائے ہیں آپ نے کسی بھی قسم کی ایڈ نہیں لینی آپ کہتے ہیں ہم نے کوئی بھی تصریح نہیں کرنا تو اس لئے انہوں نے کہا ہم پاکستانے بھائیوں سے کرتے ہیں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ہماری امداد کریں حکومت نے آپ سے رابطہ کیا کساس اور دیت کے معاملے پر کہ یہ ایک اپشن ہو سکتی ہے نہیں ہم سے کسی قسم کا کوئی رابطہ امران حیدر صاحب بہت بہت شکریہ سنیڈر بیگ صاحب آپ نے سنا کہ اکاؤنٹس کھل گئے ہیں اور اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ ان کی مدد کریں کساس اور دیت کی اپشن یہاں پہ کہاں تک اپلیکی بل ہوگی اسلام میں اجازت ہے اگر تو وہ اماؤنٹس کریں کہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ڈیٹرمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ قتل کا فیصلہ پہلے ہو جائے قاضی سے یا عدالت سے میں تو سپورٹ کروں گا دیکھیں گھریب لوگ ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو کچھ ہوا بہت برا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا جو بیچارے جن کی ڈیٹس ہوئی ہیں جو بیچارے چلے گئے وہ واپس تو نہیں آ سکتے اب ہم کس طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے کہا ایک سکنٹ اور جن بھی ماننا پڑے گا اگر کس حاصل دیت کے لیے جائیں نہیں نہیں اس میں تو پھر اگر 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 لوائکین اگری کر لیتے ہیں کہ ہم ماف کرنے کو تیار ہیں نہیں لیکن ایمیونیٹی تو انٹرنیشنل لاؤ کے یا ایک جو مارڈن کومن لاؤ ہے اس کی ثرو دی جارہی ہے کساس و دیت جو ہے وہ ایک ریلیجس قانون کے تحت ہو رہے ہیں دونوں چیزیں آپس میں مکس نہیں ہوتی میرا خیال ہے دونوں آپس میں کلیش کرتی ہیں اگر آپ نیشنل لاؤ کے آپ نہیں کر سکتے میرے کاتل کو اگر به دونوں اس کے انگلیش لوہ یا امریکن لوہ لیکن پاگستان میں جو کھر دونوں لاو پرالل چل رہے ہیں میرا خیال ہے صورتحال sur مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ لیگل ایسپیکٹ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے بکرز at least ایم ناٹ ایکسپرٹ ان دس فیل اور جب عدالت پر ہے سبجدس ہے فیصلہ وہ کرے گی تو پھر بہت خیال ہے ہمیں لیگالٹیز میں بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے میں آپ سے پر یہ ریکویسٹ کروں گا اس کو یہ چیپٹر کو کریں کلوز اپ بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے ہم جنرل پبلک کو ایسی کنفیوز کر رہے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے ویوز دے رہا ہے کوٹ کے اندر کیس ہے فورن آفیس نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دے رہیں گی تو ایتھنگ ماشاءاللہ ہمارے جو کوٹس ہیں بڑے انڈیپیننٹ ہیں چلے بیک صاحب آپ کی خواہشات کا اکرام کرتے ہوئے ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں آپ نیشنل پولیسی میکنگ میں بھی آپ کی انپوٹ رہی ہے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہم نے آپ کو دیکھا آئی ایس آئی اور امریکی جاسوسوں اور سی آئی اے کے ایجنڈوں کے درمیان عام دستور عمل کیا ہے کس قسم کے مہد ایک دستور کرتے ہیں I have absolutely no idea I am not part of that agreement how would I know دو ہزار چھے میں آپ سینٹر تھے دیکھیں نا تھا میں کیری لگر بل کی آرڈ میں جو ایک اس میں ٹیکسٹ آیا تھا اس کے شروع میں وہ ایگریمنٹ کی ٹرمز آف کنڈیشنز آپ کو معلوم ہے دیکھیں جی ایسا تھا کچھ اس میں نہیں نہیں ہوگا میں اس بات کا اس پہ تو پاکستان آمی کی بھی 30 سپیمبر 2006 پاکستان آمی کی ایک آئی ایس پی آر کی ریلیز بھی آئی تھی آفٹر کور کمانڈرز میٹنگ ریزیویشن آن دو کیری لگر بل آپ کو اس بات کا علم ہے اگر کوئی انٹرنل ارینجمنٹ جنرل مشرف نے اور بوش ایڈمنیسٹریشن نے اس وقت کیا تھا I have no idea ایاز صادق صاحب آپ کو معلوم ہے یہ ٹرمز کنڈیشنز آپ لوگوں نے ان ہاؤس بریفنگز بھی لیئے ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگ کو ٹرمز اور کنڈیشنز معلوم ہے ٹرمز آف انگیشمنٹ کے ہیں ہماری پارٹی نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا تھا اور پارلمنٹ میں بھی ریجیکٹ کیا تھا we were not for this carry luger bill because اس میں ہم بہت کچھ دے رہے تھے ہم almost sovereignty کے کچھ حصے ان کو دے رہے تھے تو ہم نے تو اس کو oppose کیا تھا اور میرا یہ خیال ہے کہ وقت بتائے گا کہ جو ہم لوگوں نے oppose کیا تھا اس وقت وہ صحیح کیا تھا دیکھیں اس وقت ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں تھا اس وقت مشرف صاحب فیصلہ کرتے تھے اور وہ فیصلہ جو ہے تین سال سے ڈیموکریٹک سیٹ اپ سویا ہوا تھا یہ اب جو تین سال آئے ہیں اب تو پھر بہتر ہے بہتر سیچویشن ہے کہ ہم ان کو بول کے بات کر کے لے آتے ہیں فلور پہ رحمان مرک صاحب کہتے ہیں کہ جی میں یہ جو سندھ میں جو پرابلم ہوا ہے یہ میں دو دن کے بعد یہاں آکے بیان دوں گا بیان نہیں دیتے تو ہم پھر ان کو کھڑے ہو کے پوچھ لیتے ہیں تب تو یہ بھی سسٹم نہیں تھا ہلری کلنٹن صاحبہ پہلی دفعہ پاکستان نے سیکریف سٹیٹ دو ہے وہ تشریف لائی تھی میرا خیال ہے کہ اس سے ڈیریکٹلی تعلق نہیں ہے نجم سیٹھی صاحب جو بڑے رسپیکٹر ایڈیٹر ہیں انہوں نے اپنے کولم میں اپنے پروگرام میں کہا کہ دو ہزار چھے میں مشرف حکومت اور بوش ایڈنسٹریشن کے دمیان میں ایک معایدہ تیپ آیا جس کے تحت یہ روبو کپس جو ہیں سی آئی اے کی کانٹریکٹرز نے پاکستان آنا شروع کیا ملٹری کی بعض ذرائع سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ شاہد نجم سیٹھی صاحب کی اطلاع ٹھیک نہیں ہے یہ کسی اٹروشیس پروسس کے تحت آ رہے ہیں مہی پیرزادہ صاحب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا انٹروین کروں گا اگر ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں اگزیکیٹیو آرڈر اٹھارہ اگرز دو ہزار دس جو پریزیڈنٹ اوبامہ نے سائن کیا اور اس کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں ایک سپورٹ آفیس بنایا جانا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے فنکشنز ہیں جو کوورٹ آپریشنز بھی ہیں اگینس ٹیروریزم اس کے لیے ایک آفیس ہوگا اور اس کو کہا جاتا ہے کہ سی آئی اے کا مین سینٹر شاید اب اسلامباد شفٹ ہو گیا اور یو ایس ایمبیسی تقریباً ایک بلین ڈالر خرچ کر کے اپنی ایکسپینشن پر کام کریے ناظرین ہم آپ کو آلریڈی دکھا چکے ہیں کہ نو سو گھر صرف اسلامباد میں یو ایس ایمبیسی لے رہی ہے تو محید پیزا صاحب آپ جو کہہ رہے تھے جو میں کہہ رہا ہوں اس سے کانٹریڈک نہیں کرتا اس کو کانٹریڈک نہیں کر رہا یہ ایکزیکیٹیو آرڈر بھی موجود ہے تو ہم لوگ کیوں سٹیٹ آف ڈنائل میں جب ساری چیزیں بیکڈاؤن میں ہو رہی ہیں پارلیمنٹریانز کو پتہ نہیں ہے لوگوں کو کیوں اگنورنٹ رکھا جا رہا ہے دیکھیں میں اور آپ پاکستانی میڈیا میں سٹیٹ آف ڈنائل میں نہیں ہیں ہم لوگ اس پر شور مچا رہے ہیں میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے کیری لوگر بل کے خلاف بہت کچھ بولا تھا بہت زیادہ کھپ ڈالی تھی بہت شور مچایا تھا لیکن اس میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا اور کیری لوگر بل میں اچھی چیزیں بھی ہیں یہ جس کسی بھی اگرمنٹ کے تحت یہاں پائی جاتے ہیں اس اب جو ریمنڈ ڈیویس کا جو سارا واقعہ ہے جو کچھ بھی ہو گیا ریمنڈ ڈیویس کب جاتا ہے نہیں جاتا کیا ہوتا ہے کساس ہوتا دیئت ہوتا ہے جو ایکچول یہاں پہ پولسی ڈیسیزن کرنا ہے کہ پاکستان کے اندار یہ سو دو سو ڈھائی سو تین سو سی آئی اے کے جو آرمڈ کانٹریکٹرز ہیں ریمنڈ ڈیویس کی طرح کے ان کو پاکستان سے نکال کے واپس امریکہ بھیجا جائے ان کی پریزنس جو یہاں پہ ہے یہ ایک خطرناک ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے اور اس خطے میں انسٹیبیلٹی اس سے کریٹ ہو رہی ہے بیک صاحب یہ کیسے ہوگا اور جب آپ کو ایس او پیس کا ہی نہیں پتا بطور پارلیمنٹ ایرین آپ کی پارٹی اس میں کانفیڈنس میں نہیں ہے تو یہ چیزیں کیسے ہوں گی دیکھیں جی جو موید پیرزادہ کہہ رہے ہیں آئے ٹوٹلی انڈورس اس بیوز کہ بھئی جتنے اس طریقے کے لوگ آئیں they should be out of the country پوائنٹ یہ ہے ارشد کہ here we are پاکستان we are fighting a war on terror اور اس کے ساتھ کلائبریشن ہمارا یونیٹس سٹیٹس اور دوسری سٹیٹس کے ساتھ اس میں ہے ہم اگر ایک ہمارے پاس ایک ایشو آگیا ہے ریمنڈ ڈیویس کا اور یہ لیکن وہ ایشو ہے جیسے موید پیرزادہ صاحب نے بتایا کہ پانچ ڈیفرینٹ اس نے سپکچرز بھی ایڈنٹیفائی کیے اور اس سے لنک بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ بات ہو رہی ہے دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیا کیا دنیا کے ساتھ ایٹ وار چلے جائیں we have to understand the problems we have to resolve this problem ڈیپلومیٹکلی ایک دھماغ سے سوچ کے ہم we cannot take an emotional decision we have to be very careful ہمیں دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں آپ کو which i think my friends will agree ہمیں اس دلدل میں مشرف فسا کے گیا اس ملک کو and ایک political گورنمنٹ آئی اور political گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ آیا صادق صاحب بیٹھے میں آج یہ غلط گورنمنٹ سے ہو انہوں نے کل تیا پانچہ کر دیتے ہیں اسیمبلی کے اندر اس زمانے میں جب ہم تھے مشرف head of گورنمنٹ تھا ہم کتنا شور مچاتے تھے آپ کو پتا ہے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا they used to ignore us اور کہانی ختم ہو جاتی تھی آج we are responsible to the people اور ایک political گورنمنٹ کے لیے it becomes very difficult to satisfy the people of پاکستان and satisfy the entire world it's a very difficult situation بیک صاحب یہ مسئلہ تو نہیں کہ سینر وائسز آج بھی ignore ہو رہی ہیں دیکھیں میری بات سنے ارشد i think we have to اس کو بہت آرام سے سوچنا چاہیے ہمیں ہمیں کوئی اس طریقے کے decisions اور اس طریقے کے کمنٹس نہیں لانے چاہیے in public we should be very calm on this and we should do this in a way کہ ہماری جو پاکستانی بیک صاحب اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد کیسے بہا ہوگا جب ایک طرف یہ بھی چیز چل رہی ہو کہ امریکی ڈالر میں بہت طاقت ہے اور امریکی ڈالر میں کتنی طاقت ہے اور پاکستانی میڈیا پہ وہ طاقت کس طرح استعمال ہوتی ہے وہ بھی ناظرین آپ کو بتائیں گے ایک وقت کے بعد